بائی کارٹ بائی کارٹ جوہان کا بائی کارٹ بائی کارٹ بائی کارٹ بات سبان بات سبان بیان سبان بیان میڈیا کو بدتمیز کہنے پر سبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسد جوہان کی جگہ جگہ رسوائی اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر صحافیوں کا بائی کارٹ شدید ناروازی چھٹ آئی لکھا تھا بیوی کی طبیعہ ٹھیک نہیں پریشان تھا سمجھ نہ آئی کیا بول گیا چلتے چلتے سبائی وزیر نے بدتمیزی کا سبب بھی بتا دیا کہا کسی کو برا لگا ہو تو معذرت خواہ ہو آپ نے پتا ہے میری میسیس بھونٹو ہے آپ کی کشو کشو دیلہ ہے سنیں میں نے رہنے رہنے تکریر کی قاضی صاحب کی یاد میں صحافی یہ کہتا ہے کہ جس قاضی حسین احمد کی یاد میں آپ پروام کر رہے ہیں اس قاضی حسین احمد کا امیر یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے باتے کر کے گیا ہے اس موقع مناسبت سے وہ غلط سوال تھا میں ٹینشن میں تھا میں نے اس طریقے سے جواب دے دیا اگر کسی کو برا لگا ہے بہری سوال سبائی وزیر اطلاعات فیاض چوہان جہاں گئے بے تحقیری بھی پیچھے گئی پریس انسٹیٹیوٹ کی تقریب میں کتاب پر بھی وہی صورتحال ڈائس سے مائک اٹھا لیے کیمرے ہٹا لیے گئے فیاض چوہان نے گزشتہ روز صحافی کے سوال پر غصہ کیا تھا انہوں نے میڈیا کو بے لگام اور بدتمیز کہا تھا حکومت کی بدتمیزی کا نشانہ پہلے حکومت تھی اب صحافی بن چکے ہیں حمزہ شباز کی وزیر اطلاعات کے رویے کی مضمت عزمہ بخاری بھی فیاض چوہان پر برہم بولی ریاست مدینہ کی باتیں کرنے والے اب میڈیا کو تمیز بھی سکھائیں گے پیپلز پارٹی رہنما حسن مرتضی کا صحافیوں کے ساتھ ہزار یک جہتی اسمبلی سے اتجاجن واؤک آؤٹ بولے ریاست کے چوتھے ستون کو چھیڑا ہے بھرپور اتجاج کریں گے سینئر صبائے وزیر عبدالعلم خان کی فیاض چوہان کی حرکت پر معذرت میں تو یہ کہہ چکا ہوں کہ جو ہمارے جو بھائی ہیں جو ہمارے کلیگ ہیں پنجاب میں میں تو ان کا جواب دے تھا میں نے ان کے لیے آپ سب سے معذرت کر لی ہے اور میں اگر اس لہجے کو یا اس طریقے کو پسند کرتا ہوتا تو کبھی معذرت نہ کرتا ایٹمی ملک کو بھیکاری بنا دیا لوگوں سے روزگار چھن گیا حکومت نے سب ملیمیٹ کر دیا حکومت میں اہلیت نہیں ہم نے نہیں گرانا ہے خود ہی گرے گی توانائی بہران شدت اکتیار کر چکا ملکی معیشت وینٹی لیٹر پر ہے حکومت میں میٹرو ٹرین منصوبہ مکمل کرنے کی اہلیت نہیں نیازی صاحب قوم کو حساب دو اپوزیشن لیڈر پنجاب اسملی حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پرفارمنس کی جانب جائیں عوامی فلاح و بہبوت کے لیے اپوزیشن کی ہر مصبت تجاویز کا خیر منتم کریں گے اب ہمیں مہازرائی کے بجائے کارکردگی دکھانا ہوگی اپوزیشن کے مطالبات کو سنا دو تین روز میں سٹینڈرڈ کمیٹی کا معاملہ نمٹا دیں گے سینئر سبائی وزیر عبداللیم خان کی میڈیا سے گفتگو چودری نصار علی خان کے حلف نہ اٹھانے کا معاملہ پی ٹی آئیز سابق وزیر داخلہ کو اسملی سے آؤٹ کرنے کے لیے متحرک قواعد و زوابط میں ترمیم کا نوٹس پنجاب اسملی میں جمع کروا دیا حکمران جماعت کی مومنہ وحید کہتی ہیں منتخب ارکان بغیر کسی عذر و بیماری حلف نہ اٹھائے تو ایوان کی توہین ہے عوام اور اسملی وقار کو قائم رکھنے کے لیے چودری نصار کو ڈی سیٹ کرانا ضروری ہے حنیف عباسی کی بیٹی کو کسی نے حراسہ نہیں کیا انکواری موجود ہے ہم نے کسی کو نکالنا ہوتا تو آتے ہی نکال دیتے وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کا پنجاب اسملی کے فلور پر اظہار خیال قاتل دور ایک اور بچہ پتنگ بازی کے خونی کھیل کی بھیل چڑھ گیا مصری شاہ میں چودہ سالہ شوہب نیکٹی پتنگ کو لوٹنے کی کوشش میں دور کو پکڑا ہی تھا کہ دور بجنی کے تاروں پر جا گری اور کرنٹ لگ گیا بچہ جانبہت موت کی خبر سنتے ہی گھر میں کحرام مچ گیا والدین کو غشی کے دورے پتنگ بازی خونی کھیل بسند کی اجازت دینا انسانی جانوں کے لیے خطرہ جانوال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے کارٹ فلائنگ ایک کے خلاف درخواست بسند کی اجازت کو کل ادم قرار دینے کا ایستدہ ہائی کورٹ کا چیف سیکیٹری آئی جی اور دیگر کو بلاوا پندرہ جنوری کو جواب کلب جسٹس آبید عزیز شیخ نے مزید سماعت کے لیے درخواست جسٹس سمین الدین کو بھیجوا دی لاہور نیوز نے اٹھایا شہر کو چمکانے کامیشن لاہور نیوز کی نشاندہ ہی پر سوائی کی نگران کمپنیوں کا زیرو ویسٹ آپریشن ایبٹ روڈ شادمان اسلامپورہ سمیت ملحکہ علاقوں میں صفائص اتھرائی ہیوی مشنوی کے ذریعے علاقے کو ساف کیا گیا آپ کی خدمت میں لاہور نیوز ایک قدم اور راگے اگر گندگی اور تافن سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا کھوڑے اور گندگی کی فاری فوٹیج یا تصویر بنائیں اور بھیج دیں لاہور نیوز کے اس نمبر پر 03444450192 ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے اور باب اختیار تک لاہور چیمبر آف کامس میں انجمن تاجران کا اجلاس تاجر برادری نے لاہور نیوز کی صفائی مہم کو سراہا صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ بولے شہر میں صفائی ستھرائی کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے تجاوزات اور ٹریفک کے مسائل حل کروانے کے لیے بھی سرکاری اداروں سے بھرپور تعاون پر اتفاق اور انسٹرین منصوبے میں تاخیر پر جرمانے کی خبریں بے بنیاد قرار ماس ٹرانزرٹ آثورٹی نے سینئر وزیر عبداللیم خان کے بیان کی تردید کر دی روزانہ کی بنیاد پر سات کروڑ روپے جرمانہ آئد ہونے میں کوئی سچائی رہیں جی ایم اتھارٹی عزیز شاہ کا بیان کس کی کتنی قیمت مریض عدویات کی قیمتوں سے لائل ڈرگ ریگولارٹی آثورٹی نوے ہزار عدویات کا ریکارڈ حاصل کرنے میں تحال ناکام ہزاروں عدویات کی بغیر ریجسٹریشن کے فروخت دڑلنے سے جاری قیمت کا میکنیزم نہ ہونے سے مریض عدویات مہنگی خریدنے پر مجبور سرکاری امارتوں کو تعلیمی ادارے بنانے کا خواب ادھورات عبدیلی سرکار نے ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لال جھنڈی دکھا دی گورنر ہاؤس کے بعد سٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنانے کا منصوبہ موقع پھککام نے ریسرچ سینٹر کے لیے نئی جگہ کی تلاش شروع کر دی تمام ائرپورٹس پر وی آئی پی کلچر کا خاتمہ پی آئی اے نے پائلٹ اور فضائی میں زبانوں کا سمان اٹھانے پر پابندی لگا دی صرف ویلچئر مسافروں کو لوڈرز کی سہولت دی جائے سبززار کے علاقے میں گیارہ سالہ احمد رضا کے اغواہ کا معاملہ مغوی کے والد عاشق کی درخواست پر تھانہ سبززار میں مقدمہ درج اسپی صدر کی پولیس کو تمام وسائل بروے کار لاتے ہوئے مغوی کو بازیاب کرانے کی ہدایت نشات کولونی کے علاقے میں گھر کی چھت گر گئی چار افراد زخمی زخمیوں میں احمد سبا فوزیہ اور علی شامل ریسکیو کے عملے نے زخمیوں کو ابتدائی تبیمداد فراہم کی ویلنشیا ٹاؤن ریسٹورنٹ میں فائرنگ کا واقعہ کہانہ پولیس نے ملزم سجاد ڈوگر کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا ملزم سجاد ڈوگر کہانہ کا رہائشی ہے ملزم ریسٹورنٹ کے مالک پر فائرنگ کے بات پرار ہو گیا تھا سبزہزار کے علاقہ میں 48 سالہ شخص گھر میں پرسرار طور پر حلاق پولیس کے مطابق متوفی آزم کے اہل خانہ شادی میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے پولیس نے لاش مردخانے منتقل کروا کر قانونی کاروائی شروع کر دی سکینڈل زدہ 56 کمپنیوں کا اب مستقبل کیا ہوگا سفارشات تیار کر لی گئیں ان لینڈ وارٹر ٹرانسپورٹ کمپنی پنجاب ورکنگ وومن فنڈ کمپنی بند کرنے کی سفارش پنجاب میٹ پروسیسنگ پنجاب ڈیری کارپوریشن پنجاب سوشل سیکیورٹی ہلتھ مینجمنٹ کمپنی کو بھی بند کرنے کی تجویز چیف سیکرٹری کی سربراہی میں کمیٹی کو مہکمون سفارشات بھنجوا دی وزیرعالہ پنجاب کا کابینہ اجلاس میں حتمی منظوری دیں گے کھانا کیسے پکائیں گیس کہاں سے لائیں شہر میں سوئی گیس بہران جاری رائیونڈ روٹ کے مکینوں کا سوئی گیس دفتر کے باہر اتجاج رہائشی علاقے کی بجائے گیس انڈسٹریل ایلیا کو منتقل کی جا رہی ہے مظاہرین کا الزام سوئی ناظرن گیس انتظامیہ کے خلاف ناربازی چبرجی کے رہائشی خالی سلنڈر لگڑیاں اور گیس بل ہاتھوں میں اٹھائے گھروں سے باہر نکل آئے حکومت سے گیس فراہم کرنے کا مطالبہ وزیر آزم کا سستے گھروں کی تعمیر کا منصوبہ کاغذی مراحل میں داخل گھروں کی الارٹمنٹ کے لیے درخواست فارم فائنل پرنٹنگ کا مل جاری لودرہ چشنیاں رینالاگ میں گھروں کی تعمیر کے منصوبے کو حتمی شکل دے دی گئی الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کے علاوہ متعلقہ علاقوں میں بھی اشتہاری مہم چلانے کا پیسلہ سبائی وزیر ہاؤزنگ میاں احمود رشید کی زیرے صدارت اجلاس نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم سے متعلق چھے نکاتی اجنڈا پر گفتگو ہمارے ساتھ بیٹھ کر پالیسی تشکیل دی جائے انڈسٹری چلانے اور پالیسی بنانے والا کوئی نہیں وفاقی وزیر خزانہ آسد عمر کو خط بھی لکھے وہ وقت دینے کو تیار ہی نہیں ہمیں حکومت سے کسی اچھے صلوق کی کوئی امید نہیں پاکستان سٹیل مل زودہ داروں کی پریس کانفرنس حکومت کے پاس کوئی ہوم وقت نہیں ملک میں غیر یقینی کیفیت ہے موجودہ حکومت نے اقتدار میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر دی ہے سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں سیم معیشت کو بہت نقصان پہنچا سابق مشیر کارجاز سرتاج عزیز کی پیاف ہاؤس میں گفتگو خاتون ڈاکٹر کو بلیک میل کر کے بھتتہ مانگنے کا کیس انصداد دہشتگردی عدالت نے ملزم کو چوبیس سال قید اور سات لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی ملزم خود کو سرکاری افسر ظاہر کر کے خاتین کو حراسہ کرتا تھا اور لاہور کالیج فار وومن یونیورسٹی میں طالبات کے پروجیکٹس کی نمائش طالبات نے ملوثات، کروکری، پینٹنگ اور کھانے پینے کے سٹالز بھی لگائے